بانیسا جتاوات تیر امان پرداری جتاوات تیر امان پرداری جتاوات بانیسا تیر امان پرداری جتاوات بانیسا اللہ صاحب ملے کی پہنچکے ہیں ہمیں سبھی اپنے ساتھیوں سے ہمار کی جسرے میں ساتھی کھڑے ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور تیر امان پرداری 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 مہتبا ماندی جی جو ہمارے راست پیتا ہے اور دوسرے جو ہمارے دوسرے پرخان ہمتی رہے ہیں راہ وادو شاکری جی ان کی آج جو ہے جلو کے لیے ان کو دل سے میں جا ہوں گا کہ آپ سب ہی ایک سکر کے لیے جو ہے وہ شتانیلی دیں تاکہ جس لکش کے لیے جہاں میں آپ اکھٹے ہوئے ہیں وہ لکش ہمارا جو ہونا چاہیے لیکن پہلے سکر کے لیے جو بھوکے شتانیلی جو ہے وہ جو بھوکے دی جاتی ہے سب سے میں گھونکا کہ ایک میرے کا مون جو بھوکٹ رکھا جائے تاکہ اس کے لیے کام سر دیا ہے وہ کوئی شتانیلی جو ہے مون کو بھوکٹ شتانیلی دیں انڈیا کی بھارت کی نیشن کی دیش بھریم کی تو یہ دیش بھریم کا دیحاظ کانگریس نے دیا اٹھارہ سو سے شبور ہوا تھا یہ کانگریس کا دیحاظ جو آج دو ہزار سے بھی چکڑا ہے تو جو ہی دیحاظ لے کے ہم چلے ہوئے ہیں آج ہم اس کے سپاہ سوار ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جوا ہماری جو ایک نیور کی گئی تھی ایک سوطنطر بھارت کی وہ اس تاندرس دورہ رکھی گئی اور اسی سوطنطر بھارت کو جس پہ سمیدان کا لے کر جو کرتا گیا جس پہ سمیدان کو مانا گیا اور بھارت سمیدان کو سربوں پہ سربسریش پورے سمسار پہ مانا گیا اور پورے مشہ میں جس کا آج دنگا بلائی جاتا ہے اس سوطنطر بھارت کی نیر جو ہے اسی کا اوپرس کرت کی ہوئی ہے آپ سے جانتا آپ پھر کوتا کرتے رہے ہم سب کوتا پروک کے ساتھ اور پرکتی کا اپر پھر سارے ساتھیوں کو ہمیں موقع ملا آپ سے دروب ہونے کا سارے ساتھی میں سمیدانوں کے شارٹ پوٹس میں ہمیں تارے سنگیام پہ رکھا میں دل کی طرف دل کے حائم سے آدماناندین جی اور آدماندین جی اور آدماندین جی کو دل کی گرانی سے پوشتہ جلی اپت کرتا ہوں چاندار کرنا بلکہ سکڑی آپ کو مبارک بہت ہے میں دل کی شروع کرتا موسیقی 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 دنیا کی سب سے قیمتی چیز سب سے بہنی چیز ہے کوری نور تک جو اس وقت بھی بڑھتانی کے میوزیم میں پڑھا ہے اس کو بھی ہمیرے جہاں سکتا ہے جس راجے کو جس مہاراجے کا تک نے پڑھا ہے اس ٹریڈیا کومنی بن گئے وہ پہلے آئے گھوڑال میں وہاں سے ایک 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 راجے کا مہاراجے کا تک پڑھا دے گئے اور پورے ہندوستان پہ پانچا ہے جس مہاراجے نے جس راجے نے جتنی دولت جمع کر کے رکھی تھی جتنی اس کی حکومت کی دولت تھی ہماری انگریزوں کے مورد میں پہنچ رہی بڑھا گیا اس سکتوستان کو سونے کی چڑیا بٹائے گا برسوں میں ہیدر آباد گیا تو وہاں پہ انہوں نے دو سو کلومیٹر دور ایک کانسکنسی میں مجھے بیجا آگیا اور کانسکنسی میں بیجنے کے بعد مجھے ارب کو بھی نہ ملا ہوگا تو انہوں نے مجھے چاہی کرائی گھر میں میں نے کہا آپ کیسے آئے گھلا تین چاند سو سال پہلے کرما کے راستے سے آئے گھلا میں نے کہا سٹوری کیا ہے؟ بلا اس وقت عرب جو منکھ ہے وہ ریگستانی علاقہ تھا وہاں پہ گھنڈا پھناڈ یہ چیزیں بھی بندی تھے اور اس وقت سب سے زیادہ خوشال جو تھا وہ ہی دوستان چاہتے ہیں یہاں گھنڈا بھی بندہ تھا ایناج بھی بندہ تھا مکی بھی بندہ تھا گناہ بھی بندہ تھا اس کو اوپر والے میں نے اس کو بڑی بیان کو اسے نواز دیا تب جا کے وہاں سے لوگ بھارکے آتے تھے اور یہاں بستے تھے یہ ہی دوستان کی شان ہے تو اس دوستان تو جتنی دولت تھے لوگوں کے پاس تو روٹ ہی انگریز لے گے اور انگریز اس سے اگر کسی نے چڑھایا وہ کانگریس پارٹے نے چڑھوایا وہ مہرپا کانی نے چڑھایا وہ کسی رسوس پارٹے نے کسی پیجن پیوازن نے کسی ان کے جو گروہ تھے جو انگریزوں کے ساتھ ملے تھے جو انگریزوں کو معافی کا ملکہ دیتے تھے ان سے ہی دوستان آزاد نہیں اس لیے میں بیجن پیوازن کو کہتا ہوں آپ ستر سال نہیں بلکہ ایک سو چالیس سال کی نہیں جو اتحاظ ہے اور اس کے بعد جب ہی دوستان آزاد ہوا اور اتنے ہو جی کو سرارت کی نہیں اس وقت ہی دوستان کی کیا حالت ہی ہمارا جی ڈی پی کیا تھا ہماری پھوج کی تھی ہمارے انجینئر کی تھی ہمارے ڈاکٹر کی تھی ہماری سڑکے کی تھی ہمارے ہسپتار کی تھی ہمارے ایمزور آئیٹی کی تھی اس سارا سخے بنیاد پڑھنے نہروں کے دیماغ سے چلتا ہے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی سے بڑی عمارت بنانی ہے جب اس ایمارت کی بنیاد کمزور ہو تو وہ ایمارت گر جاتی وہ بڑی گر جاتی اس ایمارت کی جو بنیاد ہے جب ہندوستان سے انگریز باتے ہیں اس ایمارت کی بنیاد جو ہے وہ کانگریس کے مضبوط آدم سے پڑی پڑی جوارلال نہروں سے پڑی اور پڑی جوارلال نہروں ہی وہ لیڈر ہے جس نے ایمارت کی بنیاد ڈالی جس نے جگہ جگہ ہرپتات بنانے شروع کیے جس نے جگہ جگہ ایوروشتیاں بنانے شروع کیے جہاں ڈلی نے اس کو بھی ٹاگا چلتا تھا جب ہندوستان آزاد ہوا تو سوئی بھی ایوروپ سے آتا ہے کوئی چیز کی پروڑکشن نہیں تھی یہ آج ہی لوگ بلتے ہیں ملیکن ریڈیا کیا ملیکن ریڈیا ملیکن ریڈیا تو کانرس نے بلانے جو چیزیں یہاں بنتی ہیں وہ کانرس کی وجہ سے تھا آج ان کا ایک ہی پٹا ہے کہ ماش سال دا سال کچھ بھی کرو اور دا سال کے بعد آپ اس میں لڑھاؤ ابھی انہوں نے ایک کوشش کی ہریانہ نوم میں فساد کرانے کی ان کے لوگ ہی معلوم نہیں انہیں وہ شرنگ ریڈے چھے بھی نے پہلے سے بنا کرنا کہ فساد رکھائیں گے پارلیمنٹ ایلیکس کنانے والا ہے اور اس میں پھائی ہو گیا وہ بلانڈی کا فیل ہو گیا ملیبور پہ فساد کن کی بچہ سے اور پہنیس میں موندی صاحب وہاں بے بھی یہ کہتے ہیں ہمیں نمو کشکین کے حالات صدا رہے یہاں بڑا طفان ہو گیا پر سوی ہمارے کردنل صاحب شہید ہوئے ہمارے ڈی ایس پی شہید ہوئے ہمارا میجر شہید ہوا ہمارے رجواری پونچ میں دس پھوجی سے گئے اور یہ بولتے ہیں ہمیں حالات صدا رہے ہیں اور آپ دیکھو کہ مردر مودی جی نے کنڈم تک نہیں کیا ان ہمارے پھوجی جوان کی شہادت پر کنڈم تک نہیں کیا یہ حالات ہیں دو اور جب کام کرنے کی باری آتی ہے دس پیسے کا کام نہیں کرتے میں نے اسی اٹھوا اتھا پور پارلیمنٹری کا حصہ میں بانان سے ملے چھوٹی آتا ہوں وہاں سے پارلیمنٹری پارلیمنٹری کا حصہ لیکن ہم نے کبھی دس سال ممبر پارلیمنٹ دیکھائی دیکھا تو بھی آپ نے دیکھا کوئی دس پیسے کرنا اس نے قرآن آتا ہے خالی دھولت بنائی خالی انہیں اپنی بڑے بڑے امپائر کھڑا کر دے ان کی بزنس دے ہو کتنا پیل چکا ہے آج پارلیمنٹ کے ایلیکشن آنے والے ہیں ابھی ہمارے لوکل بارڈیس کے ایلیکشن پچائنوں کے ایلیکشن ہم لوگ دیانی کریں گے یہ چھوٹ میری کے بعد ایلیکشن کریں یہ چھوٹ میری کے بعد بعد ایلیکشن کریں ہارنہہ کا آئی ہے ان کا کیونکہ جب گشریر کے لوگ منڈ بھرا چکے ہیں ان کو پارل پھیلیñas یہ دس سالت اقدار پر ہیں انہوں نے بڑے بڑے خفجنوا کے لوگوں کو دکھائے انہوں نے بڑے کے خفجن Law جب گو کے بیروستہ دوئے ان کو دکھائے انہوں نے بڑے بڑے خفجنواisure یہاں کے غریب لوگوں کو دکھائے لیکن غریب ہی بڑھتی نہیں بے روزگانی پڑھتی گئی مہنگائی پڑھتی گئی یہاں پر ٹول پرات آتے ہو کانگریس کے ٹائم میں پورے جمعو کشیر میں ایک تو ہوتا لاخرپورٹور وہ بھی کسی زمانے پر لیکن آج دیکھو پڑھوا سے جمعو جائے گا کوئی بھی طرح شادی کی شاپیم کرے گا گھر کی شاپیم کرے گا جانے کا بیٹول آنے کا بیٹول کبھی ہمارے ٹائم میں تو نہیں لگا ابھی یہ اوزنور میں لانے جا رہے ہیں کتنے لوگ اور ان کا بریجیڈنٹ بول رہا تھا میں بس پڑھلی جا رہا ہوں گھر کی ساپ سے بھی ہوتا پرسوٹور اٹھ جائے گا اٹھا اٹھای ان سے گھر اٹھا یہ نالائک لوگ چھبیس لوگ چھوکے آئے ایسی بی بے کیا کیا درد سبیس کے چھبیس کو لائن پر کڑھا کرو دوسر کیا آپ کے لوگوں نے سارے میں اٹھارا جون دوزار اٹھارا کو انہیں سرکار توڑی اور آج دوہزار چوپیس آنے والا ہے دوہزار سرکار میں بیٹھے ہیں دس سال ہوگے دس سال کے بعد بولتے ہیں ہم کو جی اٹھدار میں آنے تو تب بیلی ویجوں کا مصطحل کریں تب ہم بیلوزگار کا مصطحل کریں تب مہنگائی ختم کریں تب سمارٹ میٹر ختم کریں گے تب بجلی موبت دیں گے ارے میں تُو دس سال رہے جب تُو دس سال ساشت کرنے کے بعد نالائنٹ دکھ لے تو آگے کنسی ہوگی ہے تم لوگ اس ملوک کو اس ریاست کو چلا کر سکتی ہے کوئی سب کو پھنگے چلا سکتی ہے وہ کانگریس پارٹی ہے اور کوئی پارٹی ہے جہاں دیپلوکٹ ہوئی ہے کانگریس کے ٹائم دے ہوئی ہے وہ کسی کے ٹائم دے ہوئی ہے ابھی ہم نے راجستان نے اعلان کیا انہوں نے سیلیٹر کیا تھا یہ اس کا بارے سوڑ دیکھا جو چار سو دس روپے میں کانگریس کے ٹائم دے تھا ہم نے راجستان نے اعلان کیا کہ ہم راج سرکار سے جو ہماری سرکار راجستان میں کہ ہم راج سرکار سے سردہ سب سات سو روپے راج سرکار سے خزانے سے کھالے گے اور لوگوں کو پاچ سو روپے کا سرنٹر ہر پھیلے ایک سرنٹر ملے گا لاغو ہوا اپنے پلست بھی سے لاغو ہوا میں راجستان میں وہاں پہ پاچ سو رفے کا سرنٹر ملتا ہمارچن میں 500 روپے کا سلیٹر دینا اور سنتیس گرہ میں 500 روپے کا سلیٹر دینا کیونکہ ہم نے راجے سرکار نے گریب کے اوپر بوجھ نہ بن جائے زیادہ ہی ایک سلیٹر ہم نے راجے سرکار اسے 5-5-7700 روپے اڈال گے لوگوں کو ایک سلیٹر میرے کا 500 روپے میں دینا شروع کر اور اسی سے ہمارätteان کے لوگوں نے پرس左ڑی دوسر روپے اسے کے کام لے کے جیاد رکھنا اگر یہ لوگ دباہ آئے یہ آپ کو دو ہزار میں سیلٹر دیں گے بڑا کتنے دیں گے بی جی اپی کی سرکار بجلی میں آپ کو حال جا کر کے رکھے ہیں انہوں نے کتنی ڈلے چڑھا دی کتنے سمارٹ پیٹر گر گر لگا دی کتنے حال کرتے رکھے ہیں انہوں نے کتنی مہنائی بڑھے اپنے دائیں گے ابھی جب یہ لوگ جب ان کی ایجنسیوں کی رکورٹ ڈلی گئی آئی بی کی سی ایٹی کی جب ان کے ہوم گرسٹر کے پاس گئی جب اس نے دیکھا بی جی اپی کا سوپرا ساکھ جمو کشکل میں ایجنسی رپورٹ سے ہے ان چودہ رینٹروں کو ڈلی بنایا گیا وہاں پہ بولا گیا کہ بہیا تمہارا خاتہ خات ساتھ ہو رہا ہے لوگ تمہارے قلاب تو انہوں نے کہا ہے نا پہلے موڈی جی کو لاؤ امیج کھا جی کو لاؤ یہاں ریلیا کرو یہاں لوگ ان کو بھوک دوبارہ دو پھر لوگ ہمارے ہاتھ پہ ہوگے پھر انہیں شکل کرو اب موڈی جی کو آئیں گے بولے کہ تو بہت کچھ بولنے تو اس کے پاس سمندر ہے باتوں میں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بولے کہ ہو سب کچھ کرے گا تو وہ کچھ کام کوئی کرنا نہیں ہے کبھی کبرستان اور سنگران گاڑ کی باتیں کرے گا کبھی بزور بات کرے گا آپ کے دلوں میں دوبارہ کوشش کرے گا تو وہ ایک خواستہ بڑھانے کی اور نہائک ان کے لوگ تاکہ ان کے نہائک چھوپیس لوگ دوبارہ چھتے ہیں لیکن لوگ اجاگر ہو گئے لوگ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں اگر ان کی رپورٹ آج خراب ہے کل کو موڈی آنے کے بعد اس سے زیادہ خراب ہے ادھر ڈائی سو کروڑ میں خراب کھانچ کر کے ڈائی سو کروڑ جب موڈی جی یہاں آئے جہاں کبھا میں پلی پلی میں اور ڈھوگرو کو ڈھوگرا بولنا تھا پھر ڈھونگرے بول دیا اب دیکھونا ہاتھ کیا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ڈھوگرا ہے یا ڈھوگرا ہے اب دیکھونا کیا کیا باتیں بول رہے ہیں تو ڈائی سو کروڑ اس پنچھٹا کرچہ ہوا پوری چھپو کشنیر سے گھنیاں انہوں نے ملکھائی پانچے سر کوئی جھوڑے ہوٹل اور اس مہنیوں کا ایک سو کروڑ دیا نکلا کیا خودا پاڑ نکلا چواہ لوگ آج بھی کلا تب بھی کلا اب لوگ ایک کے حق میں نہیں ہیں لیا صاحب نے آج اپنے پارٹی والوں کو یہ ڈائی کرنے آیا ہوں پارٹی کی طرف سے کی اپنی ایک آئیاں جو رہے کو مضبوط کرو بلا کمیٹیاں ایمیجرٹی جو بھی کھالی ہے کمیٹیاں ایمیجرٹی مجھے کھانے میں چاہیے اور اس کے بعد بیسلی کمیٹی بلا کمیٹی اور جو یہاں ہم یہاں ہی کم نہیں ہے یہ تو آج بھاندین جی کا بھی فرمشن کا قسمت سے آپ کو ملا اور آج یہاں پہ ہمارا بیٹنگ ہے یہ نکاری کرتا میٹنگ ہے یہ کوئی ہم نے کنننشن بھی نہیں رکھا آپ بھرکروں کے میٹنگ ڈیسٹی بلاک ان کی ہر بلاک سے ملا کے آنے کی لیکن ہم ریلیو میں جائیں گے کانسٹرکسیو میں جائیں گے آگے سب الیکشن ہے اس لیے ہم پوری طاقت سے لڑیں گے اگر یہ موردی جی کو لائیں گے ہم بھی پریانکہ جی اور رادو جی کو لائیں گے ہم بھی رادو جی کے جل سے ہاتھ اٹھائیں گے ہم بھی پڑ گئے جل سے کریں اس لیے اس کے لیے پیار ہو جاؤ اُٹھو کمر کسو نوجوانوں وہ نوجوان جو گھر میں بیٹھ میک کے اور ایس ہوتے ان کو جاگنا ہے ایک گریب آگتی ایک مصدور آدمی ایک ریڈی بتانے والا آدمی ایک چھوٹا جب اپنے بلدے کو ایم ایسی کراتا ہے بی ایسی کراتا ہے ایم ایسی کراتا ہے بعد میں وہ بھی جارہ ہو جاتا ہے کتنا دکھ ہوا ہوتا اس کو کہ اس نے اپنے پیڑ میں پتھر ماں دیا اس کو پڑایا باہ میں بی جی بی ساشن کے اوپر ایس ہوتا ہے اُمیر تھی لوگوں کو بھاجیو بیٹھنا ہم روز کام دیں گے دو کروڑوں کو تو ان کی موکریان دیں گے اُمیر تھی لوگوں کو جو تیس سال ہوتا تھا وہ اُمیر تھی لوگوں نے بیٹھا تھا کہ میرے پاس ہمیں دس سال ہیں نوکری ملے کیا ہوتی سال کے ساشن جو اکتیس سال کا تھا جو بتیس سال کا تھا جو بڑا لیتا تھا سب وہ اُمیر تھی لوگوں کے گھر میں بیٹھے ہماری بہنیں ہمارے بچے اُمیر تھی لوگوں کے گھر میں بیٹھے کس کو نوکری نہیں دیں گے در بھدر ہوگے آج دیکھو جب موکشتیر کو ان لوگوں نے نمبر وان بنایا بیروزگاری نے بنایا ہے نمبر کوئی ملے ہے کہ بول رہے تھے نا جب تیس سال رکھایا بول رہے تھے کہ ہم جب موکشتیر کو اب نمبر وان بنایا ہے میں کہوں گا اُم کو آپ نے نمبر وان بنایا آپ گوگل نکالو سروے دیکھو پورے ہندوستان میں ہمارے اور اگر گریدوں کے ساتھ کوئی پارٹی کڑی ہے ہمیشہ ہوئی ہے وہ کانگریس پارٹی ہوئی ہے بیروزگاروں کے خلاف پھوج میں برتی ہوتے تھے انہوں نے سکھی منائی چار ساتھ میں پھوجی ریٹیار ہو جائے گا موسکر کی گرید ٹیچر لگے ان کے ٹائم میں کتنے پلیس والے ان کے ٹائم میں لگے کتنے آرمی والے ان کے ٹائم میں لگے نکالو سروے نکالو کامرہ اسلام کی نکالو ہم نے پنچائے کوئیس ماسکر لگائے پنچائے کوئیس ہم نے آرمی شکول کھولا اور دو دو تیر 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 ٹیچر لگا دیے اور ان کے ٹائم میں ایک ٹیچر لگا پورے جمو کشتی میں دی لگا اور یہی کونٹیں ہم لوگوں کا بنا کریں یہ لوگ کملن لوگ ہیں یہ فسادی لوگ ہیں یہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑا کے اپنا ورڈ لیتے ہیں اور بال میں پورے جمو کشتی کو برباد کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیو سنر جاؤ لگو پورے علاقے میں پہن جاؤ یہ ہمارا کونگریس کا میسیج پہلی جانے کا میسیج ڈیولپنٹ کرنے کا میسیج گری بھی ہٹانے کا میسیج یو آر بیروزگا نوجوانوں کو روزکار کے لیے کا میسیج اور یہ جو سمارٹ ٹیٹر ان میں لگائے ہیں ہم نے اعلان کیا ہے کہ ان کو ہم اکاڑ کے کمی میں پھرکے دیں خاری ہمارا اعتدار آجا ہے یہ میسیج ڈرگر دے دو بجلی کو ہوت اگر ملے گی کانگریس میں ملے گی اگر لون فری ہوگا وہ کانگریس میں ہوگا لون کی لون ماپ ہو جائے کانگریس میں ہوگا ان کے ساتھ ملی ہوگا انہوں نے اگر نون ماپ کیا وہ اڑانی اور امانی ماپ کیا اسے ہوتا نہیں کیا تین لاکھ کروڑ انہیں نون ماپ کیا بڑے بڑے کا اپرنٹ امیروں کا کیا غریب کا ایک روپیہ ہے انہوں نے نون ماپ کیا ہماری سرکار کرنائنٹہ میں آئی کہ ہمارے مکرمنٹری کی پہلے کیاپرنٹ کو بھی پانچ کے پانچ معاملے رسی میں ختم ہو جائے ہم نے جو پانچ گارنٹی دی پانچ کی پانچ اپلیمنٹ کی اسی طرح چمو کشویر میں جو بھی گارنٹی کانگریس پارٹی دے گی وہ انشاءالہ پہلی کیاپنٹی میں جب ہماری سرکار ہوگی اپلیمنٹ ہماری سرکار کریں گے الہمرس پارٹی دیتا ہماری سرکار کریں گے اور انشاءالہ پہنچ پارٹی دی تھی پانچ گرانٹی دی ہمارے پانچ رنٹی دے گے اپلے پانچ کے پانچ اپلیمنٹ کی آیاں سے ان کے ویچار سننے اور انتر کرنے کے لئے اینکہ بٹر جوڑ ہوگا لکاس بٹر کریں گے اور ہم بھی شیر میں پہلے پہلے پرڑے وہ حقیف کو مکر کریں گے اپنے رنگ کی دیمانیں گے دیکھو کانگریس پارٹی کے جو ورکرز میٹنگ ہے وہ کنٹینیووسلی بیس ڈسٹرکن میں ہونے جائے اور اس کے بعد ہم ریلیز کی طرف جائیں گے دیکھو کانگریس پارٹی آج میں کنٹینیووسلی بیس ڈسٹرکن میں ہوں جیسی طرح سے میں کچھ دن پہلے بسیو میں تھا جو باڑا میں آتا ہے وہ باڑا ہے وہاں اس سے بڑا پروڑا ہوں کانگریس پارٹی ایکسپٹیبل ہے نائنٹی کی نائنٹی کانسٹرنسیو اور جہاں تک جمہو کی بات ہے جمہو ہے اگر بی جے پی کو کوئی حقا سکتا ہے اگر بی جے پی کا کوئی توڑ ہے اور اگر بی جے لوگ جمہو کشمیر کے زیادہ کوئی کسی کو اس کرن سے دیکھتے ہیں ان کو کرن کی نظر ایک کرن نظر آتی ہے راہل گانڈی میں اور کانگریس پارٹی میں مجھے لگتا ہے جو باجپہ نے یہاں جمہو کشمیر کے ساتھ کیا تو کوئی نہیں کرے گا اتنا کوئی برا کرے گا نہیں ایک آپ کسی بھی ہندوستان کی سٹیٹ کو یوٹی بنا کے دیکھو میں بی جے بی کو کہنا چاہتا ہوں ایک بار کسی جگہ دکھاؤ گے آپ کا سو سال وہاں ایڈرس نہیں نظر آئے گا آپ نے ہماری ریاست کو یوٹی بنایا وہ جتنے ظلم آپ نے کرنے تھے انہوں نے کیے چاہے وہ سمارٹ میٹر چاہے وہ بیروزگاری جس میں میں نے آج بہت تفصیل سے پنا چاہے وہ مہنگ آئی چاہے وہ ٹول ٹیکس چاہے پروپرٹی ٹیکس ابھی مارچ میں پروپرٹی ٹیکس کی بھی بلے آنی شروع ہو جائیں گی لوگوں کو سال کے بعد آتی ہیں پانی کا ٹیکس بڑھایا ہر چیز میں بیروزگاری آج میں نے وہی کہا کہ دس سال میں دکھائے بی جے بھی کتنے ٹیچر لگائے اور ہمارا دس سال بھی نکالے ہم نے کتنے ٹیچر لگائے ایک نوکری نہیں لوگ نہیں دی لوگا تو تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کانگریس پارٹی جو ہے جگہ جگہ جائے گی ایویرنس کرے گی اور مجھے یقین ہے بارلیمنٹ الیکشن بھی ہم سویپ کریں گے اسمبلی الیکشن بھی ہم سویپ کریں گے ابھی آپ نے دیکھا انکی اجنسیز نے رپورٹ دی کہ کانگریس پارٹی سویپ کر رہی ہے جمعہ کشمی میں انہوں نے الیکشن روک دیا ابھی الیکشن جب بھی کریں گے ہم تیار ہیں ان کو ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے یہاں کے لوگ دریب لوگ جو ہیں عام لوگ جو ہیں وہ ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں دیکھو حالات اچھے ہونے چاہیے جمعہ کشمیر کے حالات تیتیس سال سے خراب ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو شانتی ہو یہ ٹروریزم جو ہے ختم ہو جائے لیکن جو بی جے بھی دعویٰ کر رہی تھی غلط ہے ابھی آپ کا کرنل شہید ہوا میجر ہمارے ڈی ایس پی ہمارے پونچھے دین ہو جی زدگوی ہوئے پہلے دس ماہ پہ شہید ہوئے جانبا یہ حالات جو ہے کچھے تیتیس سال سے خراب ہوتی ہیں کبھی کم تو بھی زیادہ چلتا ہے یہ کریڈٹ لینی کی کوشش نہیں ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ ہم تین سو ستر ہٹانے کے بعد جمعہ کشمیر کو ہم نمبر ون ریاست بنائیں گے آپ نے کرپشن میں نمبر ون بنا دی یہ کو مانتے ہیں آپ نے بیروزگاری میں اس سٹیٹ کو نمبر ون بنا دی یہ بھی تو مانتے ہیں آپ نے اس جتنا تباہ اور برباد اس ریاست کو کرنا تھا وہ کیا اب انشاءاللہ آپ الیکشن ہاریں گے وہ کانگریس پارٹی جیتے گی پھر ہم دکھائیں گے ساشن کیسے کریں گے آدھ وقتوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس چہرہ ہی کوئی نہیں ہے پرائیم میسٹر کا کیا کہنا ہے آپ کا دیکھو آپ نے راہل گاندی جو ہے آکسپورڈ سے پی ایج ڈی ہے ایکانومی میں اور ان کے پرائیم میسٹر کی ایجوکیشن کی کیا حالت ہے وہ آپ دیکھ لو امیچہ جی بودی بور رہے کیا ہے تو اس لیے راہل گاندی کا جو خین فالوئنگ ہے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے بلے ہی گودی میڈیا کیا دیتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن پورے ہندوستان میں اگر کسی کو لوگ چاہتے ہیں وہ راہل گاندی کو چاہتے ہیں وہ آنے والے پرائیمسٹر ہوں گے اور جمع کشمیر میں تو تھوڑ مجارٹی سے کانگریس کی سرکار ہوگی میں یہ وصوب سے بیٹھک ہماری اپوزشن پارٹیز کی کل ہونے والی ہیں تین تاریخ کو ریڈیسن ہونٹر بہت بڑیا میٹنگ ہوگی ہم لوگوں کی ہتھ کے لیے وہاں پہ بیٹھیں گے بات کریں گے جو پریشانی جمع کشمیر کے لوگوں کو بیجے پی نے دیا ہے اس کے لیے لڑ بھی رہے ہیں اور لڑیں گے کانگریس کیا بلے بلے ہے بیجے پی کا چہرہ لوگوں نے دیکھا دس ساتھ اس کی نیشن کانفرنس کا مقابلہ ہمیں کشمیر میں ہیں لیکن جمعوں میں بیجے پی کے ساتھ ہیں جمعوں میں بیجے پی کو ہم اکھاڑ کے پھینکی دیں گے یہ میں وصوب سے جائے ہیں کہاں تک ہو جائے ہیں اب ہم لوگوں کو کتنا بولے میں نے جتنا بولا تھا ایک ساتھ پہلے ہی کہ آزاد صاحب بیجے پی ہیں وہ پکا ہو گیا اس پر مور بھی موڈی سامنے ڈالی آپ کیا ہو